السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 670 سڑکوں کے استعمال کرنے کے احکام الیاسی گھرانہ و میواتی قوم دعوت کام و رزقہ و سلوب الحمدللہ وحدہ سڑکوں کے استعمال کے احکام دین و اسلام ایک محذب ترین زندگی گزارنے کے دعوت دیتا ہے امن و امان کے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہر دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملکوں میں یہ بھی عام رواج ہو گیا کہ جلسوں اور تقریبات کیلئے چلتی ہوئی سڑک روک کر شامیانے اور قناتے لگائی جاتی ہیں اور دھرنے وہ جلوس کے نام پر سڑکوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے ہزاروں لوگوں کو راستہ عبور کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹرکوں میں پڑی چیزیں سڑگل جاتی ہیں کروڑوں روپیوں کا نقصان اور مضحقہ خیز بات تو یہ ہے کہ یہ کام کالوجیز و انیورسٹیز کے بے دین وہ بے ترتیب لوگ نہیں کر رہے ہیں برکہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ اور علماء کا لقب جڑا ہوا ہے ہم نے بہت تحقیق کی کہ اس نازبہ عمل کا کہیں سے یعنی قرآن و حدیث و صیرت و فقہ سے کچھ سراغ نکل آئے کوئی مناسبت ملے لیکن ہمیں ایسا کچھ نہیں ملا البتہ ایک حدیث مبارکہ ضرور ملی وہ بھی اس دھرنے والے عمل کے سو فیصد خلاف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ایمان کی ستر شاکے ہیں ان میں سے کم سے کم ایک بات یہ ہے کہ بندہ راستے سے اس چیز کو ہٹانے جو مخلوق کو تکلیف دینے والی ہو یہ حدیث صحیح ہے تقریبا ہر محدث نے اپنے کتاب میں اس کو روایت کیا ہے تم بھی ایک مومن اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے دھرنوں و جلوس اور ان کی وجہ سے عوام و اشیاء کی تباہی و بربادی و دخ و تکلیف کا اندازہ لگا کر اپنے ایمان بھرے دل سے فتوہ لے لے کہ آیا یہ دھرنے والا عمل کسی مسلمان کا یا شریعت محمدیہ کا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں یہ عمال سب کے سب شیطانی و دجالی عمل ہے اگر کوئی علامت الدہر اس دھرنے والے عمل کا کوئی شرعی جواز پیش کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے ہم اسے ایک ماہ ہم اسے ایک ماہ کا وقت دیتے ہیں مسئلہ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں اور احادیث میں اس بات کی سخت ممانیت آئی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے لیکن ساتھ ہی شریعت نے نماز پڑھنے والوں کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ اسی جگہ نماز پڑھنا شروع نہ کرے جہاں لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہو مثلا مسجد کا سہن اگر کھلا ہوا ہو تو سہن کے بیچوں بیچ یا اس کے آخری سرے پر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا اس صورت میں جائز نہیں جب سامنے سے لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو اور نماز شروع کرنے کی وجہ سے انہیں لمبا چکر کارٹ کر جانا پڑتا ہو تو اس میں نمازی گنے گار ہوں گا گزرنے والا نہیں لہٰذا یہ دیا گیا ہے لہٰذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھو جہاں یا تو سامنے کوئی ستون وغیرہ ہوں جس کے پیچھے سے لوگ گزر سکے یا سامنے نمازیوں ہی کی صفے ہوں اگر کوئی شخص اس ہدایت کا خیال نہ رکھے اور سہن کے بیچوں بیچ نماز پڑھنے خلا ہو جائے تو اسی صورت میں کوئی شخص نمازی کے سامنے سے گزرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے گزرنے کا گناہ نماز پڑھنے والے پر ہوگا سامنے سے گزرنے والے پر نہیں گوھر فرمائیے کہ مسجد عممم بہت بڑی نہیں ہوتی اور اگر کسی شخص کو چکر کارڈ کر نکلنا پڑے تو اس کے ایک دو منٹ سے زیادہ خرچ نہیں ہوتے لیکن شریعت نے اس ایک دو منٹ کی تکلیب یا تاخر کو بھی گوارہ نہیں کیا اور نمازی کو تاقید فرمائی کہ وہ لوگوں کو اس معمولی تکلیب سے بھی بچائے ورنہ وہ خود گنے گار ہوں گا فائدہ جب شریعت کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ کوئی شخص ہماری وجہ سے اس معمولی تکلیب میں مبتلا ہو تو پھر سڑک کو بلکل بند کر کے لوگوں کو اس دور کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے بالخصوص آج کی مصروف زندگی میں اگر کسی شخص کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں چند نیٹ کی تاخیر بھی ہو جائے تو بعض اوقات اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے کسی بیمار کو ہسپتال پہنچانا ہو یا کسی بیمار کے لئے دواء لے جانی ہو یا کسی مصافر میں ریلوے سٹیشن یا ہوای اپڈے پر پہنچنا ہو اور ہمارے جلسے جلوس دھرنے یا تقریب کے وجہ سے اسے پانچ یا دس منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کہنے کو یہ تاخیر پانچ دس منٹ کی ہے لیکن اس تاخیر کے نتیجے میں بیمار اخصد بھی ہو سکتا ہے مصافر اپنے سفر سے بالکل محروم بھی ہو سکتا ہے اور جن جن لوگوں کو اس طرح کا نقصان پہنچا ہو ہمیں نہ ان کا نام معلوم ہے نہ پتا اور نہ نقصان کی نوعیت لہٰذا اگر اس گناہ کی تلافی کرنا بھی چاہے تو اس کا کوئی راستہ اختیار میں نہیں شرعی طور پر تو ان جلوسوں کا شرعی جواز بھی معلوم نہیں ہے دو گھنٹوں کے لئے آمد و رفت کا نظام درہم برہم کر کے عام لوگوں کو ناقابل بیان عذیتوں میں متعلق کر دیتے ہیں اور یہ ساری خرابیہ سبھی جانتے ہیں یہ مناظر بھی بکسرت دیکھنے میں آتے ہیں یہ مناظر بھی بکسرت دیکھنے میں آتے ہیں کہ سڑکوں کو کرکٹ کا میدان بنا لیا جاتا ہے اور سڑک کے بیچ و بیچ وکٹ 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 اور سڑک کے بیچ و بیچ وکٹ یا وکٹ نما کوئی چیز نصب کر کے باقاعدہ کھیل شروع ہو جاتا ہے آس پاس کی ہر کھڑی یا چلتی ہوئی گاڑی بیٹمن کے چونکوں کی زد میں ہوتی ہے اور گیند کے پیچھے دورتے ہوئے کئی ایسے حادثے رنما ہوتے ہیں اس طرح کے عمل سے اسلام و مسلمانوں کو بدنامی اور بدنامی اور اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں ملتا مسئلہ عمل میں اخلاص عمل میں اخلاص نیت ہی سب کچھ نہیں خالص نیت کے ساتھ ساتھ خالص دین بھی چاہیے اللہ اللہ دین الخالص القرآن ترجمہ آگا رہو اللہ کے لئے خالص دین ہی چاہیے یعنی کتاب و سنت و صیرت و فقہ جو عمل ان چار چیزوں سے خالی ہو وہ ہرگز دین نہیں جب دین نہیں تو اللہ تعالی کو یہ عمل و طریقہ بھی پسند نہیں چاہیے عمل کتنی ہی قربانی و حسن نیت کے ساتھ کیے جائے سب باطل و عبس ہیں الیاسی گھرانہ اور میواتی قوم دعوت تبلیغ کی داستان میں جہاں الیاسی گھرانی کے قربانیوں کا ذکر ہوں گا وہی پر حضرت جی مولانا الیاس سب نوراللہ منقدعوں کے ناصرین یعنی میواتیوں کا بھی ذکر ہوں گا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اور مدینہ منورہ کے انصار کے نصرت کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے اسی طرح حضرت جی علیہ صاحب والی دعوتی محنت کا تذکرہ بھی میواتی حضرات کے نصرت و جافشانی کے تذکروں کے بغیر نامکمل و ناتمام ہے دعوتی کام میں دگر اقوام بہت بعد میں آئی اور آئے بھی تو پرائے بنے رہے دعوتی کام میں دگر اقوام بہت بعد میں آئی اور آئے بھی تو پرائے بنے رہے انہیں اتنا درد و فکر نہ تھا اور نہ ہی رہے گا جو درد و فکر میواتی قوم کے حصے میں آتی ہے ہم کوئی بات مبالغے والی نہیں کر رہے ہیں مرکز رائیون میں مرکز رائیون میں مرکز نظام الدین والی دعوتی ترطیب کو قائم و نافذ کرنے کے لئے آج اس وقت بھی کوئی طلب رہا ہے اور دیوان آوار علماء و اسدیزاء و ایمہ خواس و عوام کے سامنے جھولی فیلہ کا تعاون کی بھی ایک مانگ رہا ہے تو وہ صرف میواتی طبقہ ہے اس لئے کہ اس قوم کو الیاسی دعوت کا جو گو و فکر قدرتی طور پر آتا ہوا ہے وہ ضرب المثل ہے مسئل مشہور ہے کہ پرایا روئے تو سر میں درد اور اپنا روئے تو دل میں درد بعین ہی یہی فرق ہے غیر میواتی اقوام رائیون کی تبلیغی تباہ حالی پر آنسوں تو بہا سکیں گی مگر خون و پسینہ بہانے کا شرفت و میواتیوں ہی کے نصیب میں آئیں گا اس لئے کہ یہ میواتی قوم اپنی بردباری تو برداشت کر سکتی ہے اپنی بربادی تو برداشت کر سکتی ہے مگر تبلیغ کی زبوحالی وہ بربادی کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی تبلیغ پر مر مٹنا ان کے خون میں شامل ہے آدمی میاجی عبداللہ رحمتاللہ علیہ کے اولاد اور میواتی قوم مرکز رائیورڈ کی بازیابی کے لیے تن مندھن کے قربانی دیتے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں اور رائیورڈ مرکز سے متعلق دوسری ساری اقوام تماشا بھی بنی ہیں تماشا دیکھنے اور تفسیروں میں مصروف ہے اللہ ان میواتیوں کے صفوں کو فتنوں کے فتنے سے اور درار دالنے والوں کی درار سے محفوظ و معمون فرمائے آمین میواتیوں اور ان جیسی فکر کرنے والے احباب کی ہر طرح سے مدد فرمائے اور ان کی نسلوں سے اس دعوتی کام کے حفاظت فرمالے اور جمعی امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ مرکز نظام الدین والی محنتوں کو اور فکروں میں اپنی زندگیوں کو کھفانے والے بنے آمین مرکز رائیورڈ متنازع مرکز ہے کسان جب دیکھتا ہے کہ زمین کا یہ حصہ بنجر ہو چکا ہے تو وہ اپنی مرازعات کے لیے دوسری زمین کھوجتا ہے تاکہ گلہ نصیب ہو عوام بھوک کا شکار ہونے سے بچ جائے یہی حال مرکز رائیورڈ کا ہے اب امارت کی ترتیب پر دعوتی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وقت کو ذائق ہیے بغیر دعوتی کام کی بازیابی کے لیے دوسری جگہ پر امارتی مرکز قائم کرے اور بھولے سے بھی جدید مرکز میں نہ تو کمرے بنائے اور نہ ہی مقیمن کی قیامگائے بنائی جائے صرف درجن دو درجن مخلص ساتھی ہو جو روزانہ کے مشہورش سے کام چلاتے رہے دو ماہ مرکز کو دینے والے ساتھیوں سے مرکز کے تقاضے پورے کیے جائے اور علاقے والے ہر ہر شہر میں اپنے مراکز بنانے پر دھیان دے اور عالمی مرکز کی ترتیب پر امیر عالم کے تابع بن کر اثر نوہ سو فیصدی دعوتی کام شروع فرما دے تقاضے عالمی مرکز نظام الدین سے لے اور اپنے اپنے علاقائی مرکز سے انہیں پورا کرے مسجد کی آبادی کی محنت ہو عوام میں محنت ڈھائی گھنٹے سے لے کر آٹھ گھنٹے روزانہ دینے والے ساتھی پیدا ہو بیانات کے سلسلے کو بند کیا جائے قربانی و عطاعت کے ساتھ چلنے والے کے ذریعے ہی چلنے والوں کے ذریعے ہی عوام کو کام سمجھایا جائے قربانی و عطاعت کے ساتھ چلنے والوں کے ذریعے ہی عوام کو کام سمجھایا جائے بیان بازی نے ملک کی تبلیغ بیان بازی نے ملک کی تبلیغی محنت کا بیڑا گرد کر دیا ہے دعوت اکام حال چاہتا ہے قال کی اس میں کوئی جگہ نہیں دعوت اکام حال چاہتا ہے قال کی اس میں کوئی جگہ نہیں ایمان اخلاق ایمان اخلاص تعلق معاوہ فکر انسانیت کا تعلق قیفیت اور حالت سے ہے بھلا قیل وقال سے انہیں کیا تعلق حضرات صحابہ حال پیش کرتے تھے کہتے تھے کونو مثلنا ہم جیسے بن جاؤ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیسا بیان کرنے والے بن جاؤ نقل و حرکت والی تبلیغ کو بیان بل لیکچر و لفاظی کی ضرورت کیوں پیش آئی نسواک کے گم ہو جانے پر میواتی کا گم و ملال سے حال اور اس کا احبرنا مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ سمجھا دیا آد دعوتی کام کو ایسے ہی دیوانوں اور متوالوں کی ضرورت ہے جو اپنی دعوت کو تمام قسم کی تسنم و بناوٹ کی لعنتوں سے پاک رکھنے والے ہو اور ہر اپنے پرائے پر جان نشاور کرنے والے ہو اقراع و محبت کرنے والے ہو ہر آنے والے کا خلوص دل سے استقبال کرنے والے ہو دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے ہو سارے مراکز اپنے دعوتی محنت کو مرکب نظام الدین والی ترتیب پر چلانے کیلئے مستعد ہو جائے تو اللہ تعالی ساری انسانیت اور عرب و عجم پنجاب و سندھ پختوں و بلوچ کی زندگیوں کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالیں گا اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے بعض امور میں فیصل خسے لینا ہمارے کرنر عمیل الدین صاحب رحمت اللہ علیہ عظیم دعی تھے گیارہ مہینے اللہ کے راستے میں ہوتے تھے ایک ماہ گھر میں وہ فرماتے تھے کہ ہر چھوٹے بڑے کامے مشہورے کے لیے مرکز کے بزرگوں کو تکلیب میں ڈالنا خاص کر اختلافی مسائل میں بلکہ اپنے مقامی ساتھیوں سے مشہورہ کر کے کام شروع کر دینا پسند آ گیا تو ٹھیک ہے اگر بزرگوں کو پسند نہیں آیا تو سہوری کر دینا اور فرماتے تھے کہ جو مرکز سے دور رہتا ہو وہ بزرگوں کی منشاہ کو کیا جانے جس کی وجہ سے باز کام ہمیں ایسے کرنے پڑے سیرت کا ایک گمشدہ باب جو لوگ کام کرنا نہیں چاہتے وہ ہر بات میں مشہورہ مشہورہ کی رٹ لگاتے رہتے ہیں یاد رکھیں ہمارے بڑے منفی لائن کی بات پر کبھی مشہورہ نہیں دیں گی ان امور پر تو مقامی احباب ہی کو کمر بھاندنا ہوگا بہت سے مسائل میں حضرات صحابہ نے ایسے ہی کیا اور کرنے کے بعد بطور کارگزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جو بعد دربار اسالت میں پسند آئی اسے قبول فرما گیا اور جو بعد پسند نہ آئی اس سے منع کیا گیا بعض ذمہ داروں کے قلوب پر قومیت و وطنیت کی اچھاپ پڑ گئی ہے مرکزیت و امارت چڑھتے صورت کی طرح آیا ہو چکے مگر پھر بھی ان کا رخ مکمل طور پر مرکن نظام الدین کی طرف نہیں آج بھی ان کی زبان آئی پی بی کے رٹ لگائے ہوئے ہیں جماعتیں صرف اور صرف مرکن نظام الدین بھیجے اس سے بہتر ترتیب کی اور کوئی جگہ نہیں کاکرائل اور رائیون متناجز ہو چکے ہیں وہاں پر سیدھی سادھی جماعتیں نفرت و حیجان و جھگڑے ہی سیکھ کر آئیں گی اور آ رہی ہے اور پریشان ہے مرکن نظام الدین جائیں گی تو کام سیکھ کر آئیں گی امروطی اجتماع کی محنت کے لیے صوبہ مہارشترہ کے چار سو ساٹھ حلقوں میں چار سو ساٹھ ارتالیس دین کی دین کی جماعتیں چل رہی ہیں اللہ حافظ منزو صاحب دامت برکاتہم کی عمر وسیحت میں برکت عطا فرمائے آمین مولانا ینوس صاحب پونہ والے نور اللہ منقدوں کی صوبت سے حافظ منزو صاحب دامت برکاتہم بہت مستفید ہوئے اور مولانا مرہم کے نقش قدم پر ان کی حیات میں بھی چلتے رہے اور مولانا کے وفاد کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعوت اکام سو فیصد امیر کی اطاعت چاہتا ہے اس کام میں مفاہمت مسابقت مماثلت ہرگز روا نہیں ایسی ذہنیت سے دعوت پھڑ جاتی ہے جس طرح دودھ پھڑ جاتا ہے پھٹے دودھ سے جس طرح چائے نہیں بن سکتی بدمزگی و تعفون کا شکار ہو جاتی ہے اسی طرح سے پھٹی ہوئی دعوت سے عمریں گزر جائیں گی مگر اطاعت 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 کبھی نصیب نہیں ہوں گی یہ بھی صیرت کا ایک باب ہے کہ نئے امیر کے تعیون پر علاقے و ممالک کے ذمہ دار اور کام کو لے کر چھلنے والے اپنے امیر کی خدمت میں پہنچیں اور وہاں معتد بھی اوقات لگا کر کام کو سیکھیں اور پھر واپس آ کر اپنے علاقے اور ملک کے دعوتی کام کو اپنے امیر کی اطاعت اور اس کی منشاہ کے مطابق کام کی داگبر ڈالے ملک و علاقے کی شورہ دو ماہ مرکز نظام الدین میں قیام کریں سب کے سب نہیں جائے بلکہ تھوڑے تھوڑے کر کے سب کا وقت لگے اگر واقعی اپنے علاقے و ملک میں صحیح نہج پر کام کو لانا چاہتے ہوں تو یہ کڑوا گھوٹ حلق کے پار کرنا ہی ہوں گا اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے اور ساری انسانیت کے ومومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ